یہ دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوا یہ تو بالکل میرے جیسا ہی روپ والا ہے میری جاتی کا جیسا لگ رہا ہے پھر یہ کر کے آ رہا ہے یہ بشٹا کی گولیاں کیوں بنا رہا ہے سارے دن یہ گندی چیز کو کیوں موں میں لے لے کے اسی کو کھاتا ہے اسی کو گولی بناتا ہے اسی کو بلوں میں جمع کرتا ہے اس کو بڑی دے آئی بڑی دے آئی تو نیچے اترا اور اس کو رام رام کیا کہ بھئیہ رام رام تمہ گنی جیو ہے بھورا نیچے جو نیچے کام میں لگا ہوا تھا بشٹا کی گولیاں منانی اینیوے اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے کیا رام رام کر رہے ہو کوئی جرور سوارت ہوگا تمہارا بولو نہیں یہ بات نہیں ہے تم میرا جاتی برادری کا بھائی جیسا ہے تو بھی بھورا ہی ہے میں بھی بھورا ہوں چل تم ایک دن میرا میرا عثیت ہی بن جا میرے ساتھ چل کامی پرارتنا کی تو یہ بشٹا کا بھورا مان گیا کہ کتنی دور جانا پڑے گا ارے زیادہ دور نہیں تھوڑا اڑان بھریں گے پہنچ جائیں گے میرا حتیتی بنے ایک دن تو مان گیا یہ بشٹا کا بھورا اور دونوں بھورے اڑنے لگے رانی کے بھاگ کی اور جانے لگے تو رستے میں یہ بشٹا کا بھورا بولتا ہے کہ جرہ تم یہیں ٹھرو میں کوئی آئٹم بھول گیا لانا میں لے کے آتا ہوں تو بھاگ کے بھورے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ بیٹھتا ہوں تم جلدی آنا بھلا ہاں میں ابھی آیا تو یہ بشٹا کا بھورا واپس آیا اپنے بل میں اور کوئی آئٹم بھول گیا اس کو لے کے واپس پہنچ گیا دونوں اڑکے اور رانی کے بھاگ میں پہنچے تو رانی کے بھاگ کا جو بھورا تھا وہ اس بشٹا کے بھورے کیوں پھولوں پر بٹھاتا ہے کبھی گلاب کی پھول پر بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خوشبو آئی تو بشٹا کا بھورا بولتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی خوشبو نہیں آتی اچھا تو موگرا چمپا جوہی کمل ترے ترے کی پھولوں پر بٹھاتا ہے اور ہر پھول پر جا کر پوچھتا ہے خوشبو آئی لیکن یہ بشٹا کا بھورا کو تو خوشبو نہیں آتی یہ بولتا مجھے نہیں آئی تو بھاگوں کا بھورا رانی کا بھاگ کا بھورا بہت چنتہ میں ڈوبا کہ اس کو خوشبو کیوں نہیں آتی ہے سارا بھاگ بھبین نانا پرکار کی خوشبووں سے مہک رہا آئے اور اس کو بار بار جگہ جگہ پھولوں پر لے جاتا ہوں خوشبو کیوں نہیں آتی کارن کیا آخر چنتن کرنے کے بعد میں بھاگوں والا بھورا بولا کہ میرے بھائی جرد تمہارا مو کھولو تو تو بشٹا کے بھورے نے مو کھولا تو وہ تو بشٹا کی گولی بنا کے مو میں رکھ کے لیا اسی کے لئے تو واپس گیا تھا رستے میں سے تو بھاگوں کا بھورا بولتا ہے پھر اس کو خوشبو کیسے آئے گی جس بھیکتی نے مو میں بشٹا کی گولی رکھ رکھیے اس کو خوشبو کیسے آئے گی تو اس نے کہا ارے رہے آؤ میرے ساتھ آؤ تو جب پانی کا اسطحان تھا باگ کے اندر پانی کا تعلہ آپ سرور تھا اس کے کنارے لے گیا اور کہا کہا کہ اس کو تھوکو گولی کو میرے کہنے اس تھوک دو یہاں کھانی پینی کوئی کمی نہیں ہے آپ اس چنتہ میں گولی رکھ کے لائے کہ پتہ نہیں باگوں میں کچھ کھانے کو ملے گا ارے یہاں تو آپ کو سب کچھ ملے گا نانا بیمجن ملے گی پہلے تمہیں اس بشٹا کی گولی کو تو تھوکو تو تھوک دیا کیسے بھی کر کے برے من سے اور کہا کہ مو بھی دھولو جرا تو مو بھی دھویا اسران کر آیا تالاب میں پھر اس کو پھر تو بینا پھولوں پہ لے جائے کہنے لگا آرے تمہارا تو یہ باگ بہت میکتا ہے ہری رہے میرے سارے ناسا پھٹ مر گئے خوشبو ہی خوشبو جدر دیکھو ادھر یہ تم تو بڑے آنند میں رہنے والے بلہا ہاں میرے بھائی اس لیے میں تم کو لائیا تم آج سے وہ بشٹا کی گولیاں بنانا بند کر دو تم بالکل میری جات کے ہو تم بھی بھو رہے میں بھی بھو رہا ارے تم میرے ساتھ یہاں رہو مجھے ایک مطر کی آوشکتہ بھی ہے بات چیت کرنے کے لیے اس دن سے وہ بھو رہا بھاگوں کے بھو رہے کے ساتھ رہنے لگا اور آنند لینے لگا اس لیے ست سنگ یا سادسنگ ملتا نہیں کوئی گیتہ بھاگوت کی کتھا سننے کو ملتی نہیں ملتے ہیں صرف ٹی وی کے منورنجن کاریکرم اور ترہ ترہ کے جو پرچار کے لیے دیے جاتے ہیں استیحار کھول گیٹ کھول گیٹ اور ہمام سابون واٹیور ان کو ہی دیکھنے لگے رہتے ہیں سنسار کی سب پرکار کی نندہ استوطی میں میں میرے میں انہی میں جیون چلا جاتا ہے تو پھر کیسے منوش اپنے آپ کو پہچانے اور کیسے دھرم کو پہچانے کیسے بھگوان کو پہچانے کیسے بھگوان کی ستہ کو پہچانے بھگوان کہتے ہیں انند کو میں سرجن کرتا ہوں میری سرشتی ہے یہ پھر بھی میں اس سے الگ ہوں دیکھو میری یوگ شکتی ارجن بھگوان ابھی اپنی یوگ شکتی کو دکھلا رہے ہیں کی میں کون ہوں ارجن جرا مجھے پہچان ارجن تو بھگوان کو پہچانتے ہیں تب تو ان کی مطر بنے ہوئے ہیں انترنگ سکھا لینہ ہم سب ارجن آتما ارجن روپی آتما ہے جو اس من کے چکر میں پڑھ کے سنسار کے بھوگوں میں اترے ہوئے ہیں کام کرود مد مہو مد سر اتیادی شکتروں سے گھرے ہوئے ہیں ان کے لئے اپدیش کرنا اتنت آوشک ہو گیا ہے ارجن کے مادیم سے ان کے کلیان کے لئے اس لئے بھگوان کہتے ہیں کہ ارجن تو میرا یوگ شکتی کو تو دیکھ یوگ ایشورم یوگ کا ایشوریہ تو دیکھ میں تمام سرشتی کا سرشتی کرتا ہوں پھر بھی میں اس سرشتی سے الگ ہوں یہ سب بھوط بھرن سب بھوط پرانیوں کے اندر بھی میرا واس ہے پھر بھی میں سب بھوط پرانیوں سے الگ ہوں بھوط 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 یہ تمام بھوط جل اگنی وائیو آکاس خشتی چوئیس تط جتنے بھی سب کے اندر میں ہوں سب سب بھوط بھوط یہ سب پھر بھی میں اسے الگ ہوں یہ سب مجھ سے ہی پیدا ہوتے ہیں مجھ سے پرگٹ ہوتے ہیں میں ان کی سرشتی کرتا ہوں پھر بھی میں ان سے الگ ہوں یہ میری یوگ شکتی ہے میں ان کے اندر نہیں ہوں نہ میں کسی پرم دھام کے بھیتر گس کے ویٹھا ہوں نہ میں کوئی بھرم جوتی کے اندر گس کے بیٹھا ہوں نہ کوئی ویکنٹ دھام کے اندر گس کے بیٹھا ہوں نہ کوئی بھوطک سنسار کے بھرمانڈ کے اندر نہ کوئی پرتوی گرہ اپ گرہ کے اندر گس کر میں بیٹھا ہوں میں ان کے اندر نہیں ہوں جبکہ یہ سب میری رچنا ہے اور میرا وہ سروتر ہے آئی ام دا اومنی پریجنٹ میں سب جگہ میں میرا آواز ہے پھر بھی میں ان کے اندر نہیں ہوں پھر بھی آلو بھوان سری کرشن پرم شکتی ہیں پرم بھوان ان سے جو سب سرشتی نکلیے ہم سب جیو آتمائیں نکلیے اور سروتر ان کی شکتی آئیں میٹریل نیچر ہے بہت شکتی بہت سب آواز آدھی آتمی سب آواز میٹریل نیچر ان کی شکتیاں ہیں انرجی ہیں ایکسٹرنل پوٹنسی ایٹرنل پوٹنسی یہ سروتر بیابت ہے اور سب جگہ پھگوان کی پرجینس ہے ان کی مادیم سے لیکن وہ اپنی پرم اسثان پر پرم شد بکتوں کی آگوش آلنگن میں ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بہت سمپل سندر دیبی لیلائیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ہردہ کا شد ہونا بہت ضروری ہے اپنی پرندھام میں بھی بھوان سری کرشن پرم ویش میں گوپال سوروپ میں رہتے ہیں گوالے کی روپ میں دیبی گائیوں کو چرانی جاتے ہیں سندر ہریالی میں ہری گھاس میں اور گوالوں کے ساتھ میں اپنی شد بھکتوں سے گھرے ہوئے رہتے ہیں تو پرم پرمیشور کا روپ اچینط روپ ہے ہماری بدھی سے پرے ہے اس لئے ہم نہیں پہچان پاتے سردھا آوان لگتے گیان سردھا سے ہم کو یہ آتم گیان پرابط ہوتا ہے آتم گیان سے بھکتی کرنے سے بھگوان کی جانکاری ہوتی ہے سردھا سردھا بینہ بھگوان سے پریم کیسے ہوگا سردھا نیچے مط ستھانی بھوتانی پش میں یوگم ایشورم بھوت بھرن چے بھوت ستھو ممات مہ بھوت بھا نہا یہ تمام سرشتی میں جتنی بھی انش یہ سب میرے سے میرے انش ہم سب بھگوان کے چھوٹے چھوٹے انش کشا گری ست بھا گش شت آنش س آد س آت مکہ جی وہ سک شم س رو پو ایم سنکھ تی تو ہی چت کنا اسن خ چید آنند کن چید کنا یعنی یہ اسپری چل آت مائے سچ آنند آت مائے جو اسن خ میں پھیلی ہوئی ہیں اسن خ آت بھگوان کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کش کے آگے کی نوک کے دس آزار ٹکڑے کیے جائیں ان میں سے ایک ٹکڑا اتنا سا سورو آت مائے جرہ کر کے دیکھئے آپ کے بال کی آگے کی نوک کے دس آزار ٹکڑے کیجئے تو ایک ٹکڑا اٹھائیے اتنا سا آپ کا سورو ہے اتنا آتما کا سورو ہے جو شریر میں بد ہے شریر میں اس تھیر ہے جس کے کارن سے یہ شریر ہے یہ آتما چھوٹا سا کن اگر نکل جا شریر سے تو یہ شریر پڑا رہ جاتا ہے اس کو مرتیو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ مرتیو ہو گئی مر گیا لے یاو انتیش کر دو وہ کن تھا تب تک اس کا حلن چلن تھی ناست تھا گھ تھا شادی برات وں آپ آپ پتہ ہے باقی تو یہ شریر کے مٹی کے پتلے کے مات پتہ بہن بھائی جنم جنم ہوتے ہیں جتنے جنم آپ کے ہوئے ہیں ہر بار ہوئے ہیں چاہے کتے بلیوں میں جنم ہوئے ہوں یا بھیڑ بکریوں میں ہوئے ہوں یا نربانروں میں جہاں بھی دیو کنروں میں آپ کے مات پتہ ہوتے ہیں اس شریر کے مات پتہ ہوتے ہیں شریر آتما کے نہیں آتما کے پتہ تو باس دیو سری کرشن ہے تو اس اصلی پتہ کو بھول کر کے ہم کیسے سکھی ہو سکتے ہیں نہیں ان کو پرسند کر کے ہی ہم سکھی ہو سکتے ہیں ان کی اور چل کے ہی ہم سکھی ہو جیون یاپن کرنا چاہیے یہ اپنا سوروپ پہچان نہ ہے جیور سوروپ ہے نِت کرشن داس یہ نہیں کلم داس تھے آج نہیں رہنگ نہیں نِت ستت یہ بھگوان کی بھگتی کی اور پہلا چرن قدم ہے قدم بڑھانا ہے کی بھگوان کو پہچان جانا اور اپنی آپ کو پہچان جانا یت آکاس است تو نِت یم بھائیو ست رگو مہان تث ست روانی بھو تانی مت ست ت یو بد بھائیو جیسے آکاس میں وائیو رہتا ہے آکاس یعنی جہاں پر بھی آکاس ہے اسپیس ہے وہاں پر وائیو رہتا ہے وائیو دیو وائیو وائیو یہ آکاس تو بہت وشتار میں ہے یہ میٹیل ورلڈ کا آکاس بہت وشتار میں جس آکاس میں انت بھرم آنڈ ہے ویجیو و فارم سے سرشتی ہے بھگوان کی آکاس آکاس بھی سرشتی کا ہی پارٹ ہے لہن آکاس سکشم تتو ہے آنکھوں سے نہیں دیکھتا لہن اس تھول تتو اس کے اندر لگ کے ہوئے ہیں بھگوان کہتے ہیں جیسے آکاس میں وائیو رہتی ہے اگنی رہتی ہے جل رہتا ہے پرت بھی رہتی ہے آکاس میں دوسرے راج مان ہے کہیے کہ چوویس تب آکاس میں بھی راج مان ہے بھگوان کہتے ہیں جیسے آکاس میں وائیو رہتی ہے ایسی یہ تمام اند برمان بی کنٹ جگت آدھی آتم جگت اور بھوتک جگت تمام اند یہ میرے اندر رہا ہے یہ میرے اندر بیراج مان میرے اندر ریشت کر رہا ہے تمام آکاس اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا پھر سے بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ تمام بہت ایک سنسار اور آدھیاتمی سنسار یہ سبھی بھگوان کے پرم دھام سے پرکاشت جو انت سوریوں جیسا پرکاش ہے جس کو برمجوتی نام سے کہا ہے یہ برمجوتی کے اندر استحت ہیں برمجوتی کے اندر one fourth حصے میں یہ انت برمانڈ بہتک برمانڈ ہیں اور three fourth حصے میں spiritual دھام ہیں برمجوتی میں جیسے آکاش میں ایک دشا میں کچھ بادل کھڑے ہو جائے ایسے ہی ایک کارنر میں برمجوتی کے ایک کارنر میں ایمیٹریل ورلڈ بھی ہے three fourth corner میں spiritual world ہے برمجوتی کیا ہے بھگوان کی دام سے نسکاسیت ایک پرکاش ہے اس لئے بھگوان نے کہا ہے براہمنوہ ہی پرتشھتام امرٹشیا vyao شاشف کا شاشا شکا شا یہ برمجوتی کا جو شاشفت ہے أجرامر ہے آنند سواروپا ہے دھرم سواروپا ہے I am the base of this بھرمجوتی اس کا آدھار میں ہوں کرشن بھگوان کہتے ہیں کہ اس بھرمجوتی کا آدھار میں ہوں یہ بھرمجوتی میں سب ہے تو بھگوان کی بھگوان کا پرکاش ہے یہ بھرمجوتی تو پرکاش میں سب ہے ایسے ہی جیسے کوئی دیش کا پریسیڈنٹ کہے کہ یہ تمام سیڈیجنس میرے اندر واس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے شریر کے اندر سب لوگ نہیں میرے دیش میں واس کرتے ہیں یہ دیش کا راجہ میں یہ میرا دیش کا وستار ہے اس میں سب گھر بنی ہوئے ہیں پرانی جنل رہ رہے ہیں یہ میرے اندر ہی رہ رہے ہیں میرے گھر کے اندر رہ رہے ہیں میرے دیش کے اندر رہ رہے ہیں میرے اندر رہ رہے ہیں یہ سب کا میرے اردہ میں واس ہے میں ان کو پہچانتا ہوں جانتا ہوں کون کون سیڈیجن کہاں کہاں ہے کون کون افسر کہاں کہاں ہے میں اس دیش کا را جاؤں پریسیڈنٹ بھگوان اسی پرکار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انت سرشتی میرے اندر ہے ایسے ہی جیسے آکاش کے اندر وائو سب جگہ بدمان ہوتا ہے اس کے آگے کے اس لوگوں میں جب ہم چلتے ہیں تو اس کا زیادہ اس پشتہ سے پتہ چلتا ہے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ سر و بھوتانی کون تیو پرکارتی یانتی مامی کام مامی کام کلک شے پنستانی کلپ آدو ویسر جائمی ہم سر و بھوتانی کون تیو پرکارتی میانتی مامی کام کلپ چھے پنستانی کلپ آدو ویسر جائمی ہم کلپ یہاں پر کہا ہے پرلے کا مہا پرلے کا جب کلپ آتا ہے تو تمام بھرمان بھگوان کہتے ہیں کہ میری پرکارتی کو پرابت ہو جاتے ہیں بھگوان کی پرکارتی کیا ہے بھگوان کا سوہاو کیا ہے پرکارتی یعنی سوہاو بھگوان کا سوہاو کیا ہے اسپریچو آدھیاتمک سوہاو تو مہا پرلے میں جو یہ اند بھرمان چلے جاتے ہیں اتھی سکھ شم روپ میں یہ اپنی مول پرکارتی میں چلے جاتے ہیں اور مول پرکارتی اسپریچوال ہے آدھیاتمک ہے شاشوت ہے جس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا بہت ایک پرکارتی میں بدلاؤ آتا ہے بہت ایک سوہاو میں بدلاؤ ہے آدھیاتمک سوہاو میں بدلاؤ نہیں ہے وہ اسپریچوال نیچر ہے بھگوان کہتے ہیں کہ میری پرکارتی کو یہ ساری مہا پرلے میں سب میری پرکارتی کو پرابت ہو جاتے ہیں یعنی بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اسپریچوال نیچر کو پرابت ہو جاتے ہیں آدھیاتمک سوہاو کو پرابت ہو جاتے ہیں اپلبد ہو جاتے ہیں مہا مہا پرلے میں سارے بھوتک تطوی بھی یہ سب آتمایں بھی ساری انت آتمایں مہا بشنوں کے گرب میں چلی جاتی ہیں وہاں ہی ان کو اسپریچوال سوہاو مل جاتا ہے کہ یہ بھگوان کے پیٹ میں ہے مہا پرلے کے سمجھ کلپ چھے پنستانی کلپ آدو بس رجامیہم اور جب کلپ ختم ہوتا ہے وہ پرلے کا پرلے کال جب سے ختم ہو جاتا ہے تب واپس میں پنے سرشتی کرتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو پرلے اور سرجن کا تھوڑا سا انبھو دیتا ہوں پرلے کیا ہے اور سرشتی کیا ہے مول پرکرتی کو بھگوان چھدیت کرتے ہیں یعنی بکار یکت کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے اہنکار پرگٹ ہوتا ہے یہ سنسار نہیں ہوتا یہ انمت برہمانڈ نہیں ہوتے برہمہ بشنو مہیس بھی نہیں ہوتے بھگوان سری کرشن گیتہ میں آگے چل کر کہیں گے اس بات کو کہ جب میں اس مول پرکرتی کو گربواتی کرتا ہوں بکار یکت کرتا ہوں تب اس میں سے اہنکار پہلے پرگٹ ہوتا ہے یہ اہنکار تین جگہ بھی بھائشت ہوتا ہے جن سے اس کا نام تین طرح سے جانا جاتا ہے تمہگونی اہنکار رجوگونی اہنکار ستوگونی اہنکار اہنکار میں بکار ہو جانے سے یہ تین جگہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تمہگونی ستوگونی تموگوڑی اہنکار سے نکلتے ہیں پنچ مہابوت پرتوی جل اگنی وائیو آکاش رجوگوڑی اہنکار سے نکلتے ہیں اندریہ دسو اندریہ جو ہمارے شریر میں ہیں تمام برمانڈوں میں ہیں یہ کاسموس لیبل پر باتیں ہیں یہ رجوگوڑی اہنکار سے پرگٹ ہوتی ہیں ہماری دسو اندریہ اور بدھی ستوگوڑی اہنکار سے پرگٹ ہوتا ہے من اس پرکار سے یہ مول اہنکار جو پیپرتھم نکلا ہے مول پرکرتی سے یہ چویس تطور میں بھی واجت ہوتا ہے چویس تطور میں ہماری دس اندریہ ہیں اور پانچ گیانیندریہ پانچ کرمیندریہ دس اندریہ ہو گئی پانچ گیانیندریوں کے ادشتاتری دیوتا ہے رشروپ گند اتیادی پندرہ اہنکار من بودھی ہیں پندرہ اور تین اٹھارہ اور پنچ مہابھوت اٹھارہ اور پانچ تیویس اور چویس وے نمبر پر ہے سوہاو نیچر مول نیچر مول پرکرتی مول نیچر اوریجنل نیچر یہ چویس تطور ملکے یہ سنسار کو بیجیبل بناتے ہیں درش جگت بناتے ہیں درشوان بناتے ہیں تو ہم کو دکھائی دینے لگتے ہیں اپنے شریر بھی یہ سوریے چاند تارے بھی جل سمدر اتیادی بیجیبل ہوتے ہیں یہ یونیورس بیجیبل ہوتا ہے چویس تطور کی ملن سے یہ سب اس مول اہنکار سے پرگٹ ہوتے ہیں سرشتری اس پرکار سے نیچے اترتی ہے آکاش ویکار یکت ہوتا ہے تو وائیو روپ میں پرنیت ہوتا ہے وائیو ویکار یکت ہوتی ہے تو اگنی روپ میں پرنیت ہوتی ہے اگنی میں ویکار آتا ہے تو جل روپ سے پرنیت ہوتی ہے اور جل میں ویکار آتا ہے تو پرتھوی روپ سے پرنیت ہوتا ہے بدلتا ہے اس پرکار سے یہ سرشتری نیچے اترتی ہے برحمہ جی چورہ سلاک یونیوں کی رچنا کرتے ہیں چوراس علاقی یونی یہ برحمہ جی کی رچنا ہے بشف کرمہ جی بھی ان کے ساتھ بڑے انجنئر ہیں یہ پرماتما کے سب نوکر ہیں سرونٹ داسانو داسانو داس ہیں اسورہ پرمہ کرشن سچیدانند وگرہ anadiradir govindh sarvaka anadiradir govindhah sarvakaarana karana وہ govindh sab karnao ka karan ہے he is the cause of all causes he is the source of all sources param krishna oj parameshwar ہے param akarshan ہے ان کے اندر and atlantic farm cash and carry atlantic farm cash and carry grand opening atlantic farm cash and carry ایک سو چوتہ ڈیس پندرہ